اور یہ آپ کے ساتھی تھے شیخ محمد عبداللہ صاحب یا آپ سے پہلے تھے جب آز میں تھے کون وہ کشمیر کے جو تھے شیخ عبداللہ صاحب ہاں شیخ عبداللہ مجھ سے ایک ساتھ آگئی تھا تو اس کو مضموع لکھے دیا چاٹر تھا کہ آج تم نے یہ بات کہنی چمار کے طرف سے لکھے دی تو آہستہ آہستہ پھر وہ خود لیٹر بن گیا اور کشمی کوئی پڑھانے کا آدمی تو خاندر باپ ایم ایسی کے بعد آپ نے کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج جس موزز اور محبوب دوست اور ساتھی اور بزرگ کے ساتھ ہم یہ ہم بیٹھے ہیں ان کا اسم گرامی پروفیسر حبیب اللہ خان ہے آپ برے سوئیر کے ایک مشہور و معروف خاندان سے طالب رکھتے ہیں علی برادران کے بڑے بھائی حضرت مولونا ظلفکار علی خان صاحب گاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج جس موزز اور محبوب دوست اور ساتھی اور بزرگ کے ساتھ ہم یہ ہم بیٹھے ہیں ان کا اسم گرامی پروفیسر حبیب اللہ خان ہے آپ برے سوئیر کے ایک مشہور و معروف خاندان سے طالب رکھتے ہیں علی برادران کے بڑے بھائی حضرت مولونا ظلفکار علی خان صاحب گاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند گرامی ہیں باقی باتیں تو یہ خود بتائیں گے ہمیں یہ فخر حاصل ہے ہم تینوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کالج میں ہم ان کے کالج رہے ان کے ساتھ بہت اور سب نہایت نذیذ یادیں اس زمانے کی ان کے ساتھ مبستہ ہیں اس تھوڑے وقت میں ہم سب باتوں کے حادتہ تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ باتیں ہم ان سے آج کریں گے میں سب زیادہ مرزا خوشیدہ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سے کچھ سے پتائی سوالات کریں خان صاحب مجھے گئے کہ آپ تھوڑا سا اپنا خاندانی تعرف پہلے کروا دیں ہمارا خاندان رامبو کے ہم رہنے والے رامبو میں ہمار والے ہمارے والے ہمارے والے ہمارے والے سب بھائیوں یہ ہے خان صاحب ظلفہ کارلی خان گوھر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے نہیں ایک بھائی ان سے بڑے تھے پندے علی اچھا وہ اتنے معروف نہیں ہوئے نہیں وہ بہت جلدی فوت ہو گئے ہم نے ان کو آپ نے نہیں دیکھا ان کو نہیں دیکھا سب سے چھوٹے نوازش علی نوازش علی تھے وہ جلدی فوت ہو گئے تو خان صاحب ظلفہ کارلی خان صاحب یہ جو اپنے بھائیوں میں جنہوں نے عمر پائی ان میں سے سب سے بڑے تھے سب سے بڑے تھے اور ان کے بعد ان کے بعد شوق کرتے ہیں پھر محمد علی تو حضرت مولانا دولف کارلی خان صاحب گوھر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی قبول احمدیت کے اندرلہ کچھ پس منظور آئیے احمدیت کب قبول کی انہوں نے والد صاحب نے اٹھارہ سو اٹھارسین جب مزیمہ نے خط وہ الیکسینڈر رسل ویب کے نام لکھا دو والد صاحب نے وہ خط پڑا اور آپ نے یہ خیر کر لیا کہ آنے والا آ گیا اور آپ اسی وقت ارادہ پر یہاں گے یہی سچا شخص ہے بائیسے ان کو کوئی جماعت کے یا والد مزیمہ کے تعوی کا علم نہیں تھا پتہ نہیں تھا تب ایک صاحب تفضل حسین صاحب نے ایک کتاب یہ ہے یہ محب کیجئے گا یہ تفضل حسین صاحب سید فضل آمد صاحب کے نہیں یہ اور ہے یہ اور ہے میرے رکھ کے رہنے والے اور یہ آپ کے ساتھی تھے آپ نے شیخ محمد عبداللہ صاحب وغیرہ جہاں آپ سے پہلے تھے جب آز میں تھے کون وہ کشمیر کے جو تھے شیخ عبداللہ صاحب ہاں شیخ عبداللہ مجھ سے ایک ساتھ آگی تھا تو اس کو مضموع لکھ کے دیا چاٹر تھا کہ آج تم نے یہ بات کہتے ہیں چمار کے طرف سے لکھے دی جاتا تو آہستہ آہستہ پھر وہ خون لیڈر بن گیا اور کشمیر کوئی پڑا لکھا آدمی تو خاند صاحب آپ ایم ایسی کے بعد آپ نے کیا کیا پھر کہاں گئے ایم ایسی کرنے کے بعد میں ہیڈرہ بہا دکن چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرگانِ سلسلہ اور خدامِ دین کے انٹرویوز کے پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم مولانا محمد صحیح صاحب انساری آپ دس مارچ انیس سو سولہ کو قادیان سے پندرہ میل دور گاؤں پنڈوری ویسہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد حکیم مولوی محمد آزم صاحب اہلِ حدیث مصلق سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاص حقیدت اور محبت تھی اس وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے قاضی محمد رشید صاحب کو قادیان تعلیم حاصل کرنے کے لئے بجوار رکھا تھا محترم قاضی محمد رشید صاحب نے انیس سو گیارہ میں بیعت کی اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے اور انیس سو پندرہ میں محترم حکیم محمد آزم صاحب بھی بیعت کر کے احمدیت کی آغوش میں آگئے میں نے بطور یہ جو آپ کو خط لکھا گیا آیا یہ بحثیت صوبائی امیر ہونے کے یا آپ کو جانتی طور پر جانتا تھا جانتی طور پر میرے بڑے بھائی کا یہی عبدالبان جنرل میں پرمیر کی تھی اس کا والد بابو اکپر علی وہ بھی مولوی اکپر علی کہلاتا تھا بابو اکپر علی بابو اکپر علی بھی کہتے تھے مولوی اکپر علی وہ میرے بھائی شاہب کا بڑا دوست تھا یہ کٹھے جایا کرتے تھے دفتر کو ان کا مکاہن ہمارے صاحب نہیں تھا بلکو لابن صاحب نے ٹوٹی کنڈی میں تو یہ کٹھے جایا کرتے تھے دفتر میں آتے بھی تھے اور وہ کافی متصر تھا بابو اکپر علی صاحب سے تو اس کی وجہ سے جانتے تھے تو میرا ایک سوتیلہ بیٹا جو حرور علاق وہاں رہتا ہے رحمل پر علی رہتا تھا فوجو چکا پتہ رہتا تو اس کی وہ ملتا رہتا تھا اس کو جاولاق خوب تو وہ ہمیشہ اس کی والدہ جو تھی وہ میرے بذل پھولتی رہتا تھا اس کا کیا حال ہے جاولاق کی والدہ تو جانتا تو وہ تھا مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کسی وقت ملنے شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے میں نے کہا فائدہ اور طرح تلاش کریں میں نے ملنے اس کو آنے گیا یہ آپ کے خلاف ہاں پھر اس مثلا میرے اسی بیٹی کی شادی پر بھی آیا توخہ بھی دیا ساڑھی دی اور یہ معذرت کی کہ میری بیوی اسے نہیں آسکی کہ آج فران رکھا جانا تھا تو یہ چھراسی سے پہلے کی بات ہیں سارے یہ چھراسی کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے تو خوب گپن چل رہی تھی تو صوفی بشارترون سب آئے انہوں نے اچکن پہنی ہوئی تھی اور سرح ٹوپی یہ پہنتے تھے تو مجھے کھٹ کی بات ہلکی سی کہ یہ شاید جو بیدی کر رہا تھا مولانا کیم تو سیل ہی لیکن کونشسلی نہیں میرے دل جیسے خیال آتا ہے آتے ہیں کہنے لگے کہ محمد علی کون ہے محمد علی 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 اب وہاں دیڑھ سو دو سو لڑکا بیٹھا تھا جن میں شبیر بھی تھا میرا بڑائی پیارا دوست یہ امران خہ کا وہ شتچچا لگتا ہوگا اور امران صاحب سے دگنی سائز کا تھا قد کاٹ کے لحاظ سے لکٹ لائک جرمن امران خان کرکٹر یہ شبیر ان کے چچا لگتا ہے غالباً چچا لگتا ہے امان اللہ اور ان کے برحال ان کے شتانوں کے دو میں سے ہی تھے جلندر کے پتھان جو تھے ان میں سے تھے یہ بھی جلندر کے پتھانوں میں سے ہیں نیازی جو تھے یہ جرمن لگتا تھا بلکو اور بہت مزایب بھی تھا اور وہ ایک ممک یعنی آپ اس کی دو منٹ بات کریں آپ اس سے نکل اتار وہ ہو بہو آپ کی نکل اتار دیتا تھا لگتا تھا کہ آپ بول رہے ہیں اس کی بہت سی باتیں کہیں ذکر کریں گے تو وہ بیٹھا تھا میں نے کہا جی میں آپ کہا بھئی آپ تو میں کیسے کہوں میں ہم دی نہیں ہوں میں نے کہا جی ہوں میں خدا کے فضل سے بہت سفر شور مچ گیا شبیر کہنا لگا شبیر کو یہ اتراز نہیں تھا کہ میں احمدی کیوں ہوں اس کو اتراز یہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا یعنی دوستی کا ایک ایسا تعلق تھا مجھے کیوں نہیں بتایا وہ ہمیں ہانک کر جب احمدی نہیں ہوا تھا ہانک کر جمع پرانے رجائے کرتا تھا اس پر بھی دورے پڑھتے تھے کبھی وہ اتنی لمبیداری رکھتا تھا اور شر کو برکور ٹنڈ پرار لیتا تھا اور ہمیں ہانک کر جمع پرانے لوری دروازے وہاں محمد بخش صاحب مسلم ایک ہوا کرتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ بہت زبردست بور تھے بعد میں ان کی تقریب سنی ہے ریڈیو پر تو مجھے بڑے فس فسے سے لگے لیکن بھروز زمانے میں تو کبھی کبھی وہ داڑی ملا لیتا تھا تو قاضی صاحب کا اس پر ایک اس کا کہا کرتا تھا کہ قاضی صاحب میرے تھے بڑا اڈا احسان ہے انہوں نے کہا کیا بڑی نمازیں پڑھتا تھا قاضی صاحب کہنے گا کہ شبیر یہ تمہارا جنون ہے تم ایک دفعہ نمازیں چھوڑ کر پھر نمازیں پڑھنی شروع کرو تو پھر میں مانوں گا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ اندھے یارانیں پھر نماز پڑھی نہیں تو اس نے کہا کہ میں یہ مجھے کیوں نہیں بتایا ایک رضا ہوتا تھا ایک جعفر شاہ ہوئے ہیں گورن کالج میں وہاں جعفر موریل کمرہ بھی ہے وہ حاکی کے بڑے مشہور پلیئر ہوئے ہیں وہ جب گورن کالج میں تھے تو اس وقت اور انڈیا حاکی کے ممبر تھے جب وہ جہاں انپک ہو رہے تھے بعد میں ان کو لے جایا گیا کہ وہ ٹیم جو ہے کہیں وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا یہ کسی پیر کے وہ تھے گدی نشین کے وہ تھے تو اس نے میری بہت مخالفت کینا بہت ثروڑ مخالفت رہی تو میں نے کہا زیادہ شور نم چاہو قاضی صاحب بھی احمدی ہیں قاضی صاحب کو میں نے یہ بات بتایا تھے اور بڑی خوش ہوتے تھے وہ کہنا جانا ہے آپ نے ایک اور اب بھی یہ بات کر دی ہے قاضی صاحب کیسے احمدی ہو سکتے ہیں وہ تو فرشتہ ہیں اور قاضی صاحب واقعی فرشتہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں نے کہا جاؤ کیمپس میں رہتے ہیں کوٹھی ہے جا کر پتا کراؤ سنانچہ وہ بیٹھے رو میں پتا کر کے ہونا اب لڑکے انتظار کر رہے ہیں آیا بتا نہیں کاجیسہ نجاملے ہوئے گا کہیں گے بھی بات سنو پروفیسر قاضی محمد اسلام ایز احمدی اور معاف کیجئے جذبات ہیں ہی ایسے because you have to relive them جب انسان بات کرتا ہے وہ کہنا لگا کہ اگر اس سے کسی نے رڑائی کرنی ہے پروفیسر قاضی صاحب کو نہیں دیکھا نہ اس نے ہمارا کوئی لیٹرچر پڑھا اس نے صرف قاضی صاحب کو دیکھا قاضی صاحب نے خبت اللہ ان کے درجات بلند کرے کبھی کسی لڑکے کو نہیں ڈانٹا never صرف شبیر کو ڈانٹا کیونکہ شرارت سے یہ بہت کرتا تھا تو ڈانٹا کیا آیا میرے پاس کہنے بڑا کم خراب ہو گیا آئی تھا کی ہویا بس بڑا ہار ہو گیا میرے میرے کمرے میں آکر وہ لیٹ گیا کہنے کہ قاضی صاحب نے کہنے لگے کہ شبیر کانٹیو آفر سا مدر سبجکٹ لگے یہ قاضی صاحب کی ڈانٹ تھی اور اس کو اس نے اتسرے پیا اور پھر جناب ساری عمر اس نے میں کیا بتاؤں اگر میں بتاؤں تو بتایا نہیں جائے گا مجھ سے اس کی شرارتیں ہیں اگر سنو تو آدمی خران ہوتا ہے اگر اس کی وہ محبت اور اس کے اندر کا جو انسان تھا وہ ایک اتنا خوبصورت انسان تھا شبیر جیسا میں نے بتایا کہ وہ ممک تھا بڑا تبرتست ڈیبیٹ پہ ہمارے ساتھ اگر جائے تو دو چین دن جب ڈیبیٹ آف رہا تھا تو وہ انگریز بنگتا تھا انگریز ہی لہجہ میں بات کرتا تھا اور آتے وقت ٹھیٹ پنجابی میں وہ پھر بولتا تھا شروع شروع میں جب نیا پاکستان بنا ہے تو پبلک باہر سے بڑی آئی ہوئی تھی تو شبیر اپنا وہ یہ ائر فورس میں چلا گیا تھا اس سائیکولوجسٹ تو اپنا وہ تائشہ ہی لگی ہوئی ہے بال بھی گنگ رہے لے اور کالے نہیں تھے بال سنیری سے بال داڑی بھی سنیری بڑی خوبصورت ویسے داڑی منڈانے بھی منابت رہتا تھا بٹھا وہ لگتا جرم لگتا میگلی آنکھیں اوہ دا کنکار اور وہ بیٹھا کافی ہوس پہ ایک لڑکات تھا باہر سے کوئی آدمی آئے تھا ہم نائے نے بڑا ہوس کہ سر where do you come from بٹھا لے ہوسے دوسرا سر are you from Germany اوہ تین چار آدمی کٹھے ہو جائیں کافی ہوس پہ دس پندر ایسے کٹھے ہو جاتے ہیں کیا بات ہے ایک آیا کہ سر where are you from کیا کیا پا ہاں this was the type اور روزانہ اس کا یہ کام تھا اب اس کا ایک سن لیں لطیفہ تو بے شمار ہے اس کے کیا کیا بتاؤں میں ایک سکھ تھا جو چلان ہمارے بڑے کیا کرتا تھا مسلمانوں کے رام پوچھتا تھا اگر مسلمان نام تو چلان کر اس دمانے میں اگر لیمپ نہ جلایا ہے بائشکر کے پاس رات کو تو چلان ہوتا تھا تو نام سے پتہ لگ دیتا تھا کہ ہندو ہندو وہ تو چھوڑ دیتا تھا اب یہ بیدی وغیرہ جو ہے انہوں نے کہا یہ بڑا خبیص آدمی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اب آپ نے کہا نا کہ مذہب کا وہ مذہب نہیں مذہب تو بعد میں آتا ہے شرافت ہوتی ہے تو انہوں نے اس کیم بنائی اور میرا یقین ہے کہ بیدی اور شبیرہ نے مل کے بنائی اب جناب وہ کھڑا ہے چوک پہ ان میں سے ایک پہنچ گیا وہاں اور مجھے نہیں یاد کہ وہ بیدی تھا یا شبیرہ تھا لیکن یہ دونوں انوارڈ ضرور تھے اس میں اب وہ سبتم کہا کہ باو جی ٹھہرو اترہ سلے اترہے کیا نام ہے نام دستا بتا دست ہو کی ہے ان کے صدار جی وجہ بھی دست ہو کہا دے وہاں سے نام پوچھ رہے جائے نام دست ہو کی ہے شبیری ہوئے گا ایس ڈی خان اچھا کتھ ہو ہے جی صدار جی کو میرا جرم دست ہو کی ہے چلان میرا کرنے لگے جیسی نالے چور نالے چیسر ایک لیمپلن جلایا ہے ایک میرے نام شیخیاں مارتے ہیں دست را پتا کی ہے ایک صدار جی معاف کرنا میرا دست چلان کر دے ہو پھر لیمپ تھا جل رہے ہیں لیمپ نہیں جل رہے ہی ہی اور گوثر رہت آیا že انہیں دیرنوں بدھی پہنچ گیا کی کل ہے تھی قریدتے ہیں کہ ستزاد را کو اچھلو کسر مرکاشا فرمہ سیاری تو گلم خوف کروں صدار جی معاف کرنا گلم قریب ترمی انہیں گا صدار اررکا گیا کی کل ہے کہ صدار صاحب بدھی دست مرکہ دست پھر ایک ہور آ گیا گلم constantly کہنا لیمپ ذہ بھولوسات بلک ju puesto تو یہ ٹائپ تھی لیکن جب یہ ائر فورس میں چلا گیا تو آئی سس بی جو ہوتی ہے انٹرس سیلیکشن بورڈ جس میں یہ کمیشنڈ آفیسز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں تھا اے سائکولوجسٹ تو وہ شبیر کیا جو شرابتوں سے باز آ جائے یہ فیفٹی تھری کی باز ہے جب ہمارے فسادات زوروں پر تھے اس زمانے میں جو آئی سس بی کا جو چیئرمن تھا وہ کچھ سادہ آدمی تھا سادہ لوگ آدمی کوئی بگڈیر تھا میں نام نہیں لیتا مجھے نام پتا ہے ویسے تو اس کا بیٹا بعد میں پھر لفٹن جنرل بھی ہوا تو یہ اسی کا ایک اور لطیفہ ہے ویسے حضور نے فرمایا لطیفہ بیان کرنے کی آزتا ہے تو حضور کی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی برکت ڈالے کوئی ایک بیاسی لطیفہ نسلا دوں تو وہ اس کو اس نے کہا کہ میں نے ایک مذہب دریافت کیا ہے اور بڑا سادہ مذہب ہے مذہب یہ ہے کہ لیو سٹریٹ سپیک سٹریٹ اور سٹریٹ سٹریٹ سیدھے کام کرو سیدھے سوچو اور سیدھے بیٹھو اب سیدھے بیٹھنے کا طریقہ یہ ساتھ کرسی پر بیٹھ کر یوں رائٹ اینگلز پر یوں بیٹھنا یہ چنانچہ وہ کمرے میں بٹھا کر اس کو بادت کرتا تھا ساتھ وہ بھی کرتا ہوگا اور دروازے میں ایک میں سراخ کر دیا آفیسرز میس میں کہ آکے دیکھو لوگ دیکھتے تھے انجوائے کرتے تھے ان کا جو ہیڈ ہے وہ اس سے یہ ہو رہا ہو یہ جوک چلتا رہا چلتے چلتے تریپنہ آگیا کوئی اور آفیسر ٹرانسفر ہو کے آیا وہاں آئی اس اس بیر میں اس کو پتا لگ گیا اس نے بتا دیا اس کو ڈسمس کر دیا گیا اب شبیر کی عظمت دیکھیں یہ آیا اس وقت فسادہ زوروں پر تھا آیا مجھے ملنے اوہ مرزا یک باہر نکڑو اور داڑی رکھتے ہوئی دل رکھتا ہے داڑی بڑی خوبصورت ہو اور کیسی بنے دے اے دیکھو داڑی رکھتے ہوئی ہے گپ شف ہوگی اوہ دے بعد پھر مردے بھی رہی سی جو بلکل تھوڑا سا امن ہوا تو ابھی مارشلہ لگا ہوا تھا تو میں کافی ہاؤس میں گیا وہاں ایک بہرہ ہوتا تھا منجرنا اس کا نام بھولتا ہے وہ ناصر کازمی کے ذریعے سے میرے ساتھ تعریف ہوا تھا وہ شیر بھی کہتا تھا اور چونکہ میں بھی کچھ تکبندی کرتا ہوں تو اس سے کچھ رابطہ وہ تھا کہنا کہ چوری صاحب آپ کے دوست نے تو جناب آپ نے یہاں پہ کمال کر دیا بڑا مسئیبت ڈالی ہمیں کیا ہوا کہنا یہ جو میز جو شورش کاشمیری صاحب جہاں آکر بیٹھتے ہیں اس کے دروازے پر جو میز ہے انٹر ہوتے ہی کافی ہاؤس میں لاہور کا کافی ہاؤس جو ہے مارلوڈ پہ ہے انٹر ہوتے ایک میز ہے گولش میز چھوٹی میز اس پہ کچھ رابطہ کاشمیری بیٹھتا تھا اس کے کچھ ساتھ ہی بیٹھتے ہوں گے شبیر ادھو سے ڈیش میس ہو کے آگے ہو گیا تھا اب وہ اس میز پہ آگے بیٹھتا اس کو نہیں پتا تھا کہ شورش کاشمیری بیٹھتا یہ شورش کاشمیری کو ہے بھی تو شبیر کے سامنے شورش کاشمیری کیا حیثیت تھی حقیقت یہ میں کہہ رہا ہوں تو اتنے میں شورش کاشمیری بھی آکے بیٹھ گیا اس کے ساتھ پانچ چھ ساتھ آدمی بیٹھ گئے پہلے تو اس نے میز پر ٹانگ رکھی تھا انہیں کہے ٹانگ نیچے کرو انسانوں کی طرف بیٹھو پھر باہر جلوس جا رہا تھا اس نے مسیح مہور اسلام کو گالیاں نکالنے شروع کر دی اس نے شبیر نے کہا کہ دیکھو میاں میں تمہیں نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے جس آدمی کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں نہ وہ یہاں ہے نہ اس کا کوئی ڈیفینٹ کرنے والا یہاں ہے اور اگر تنہوں بہت خرکن دیئے تھے وہ باہر گالیاں کڑ رہے ہیں ادنا شامل ہو جائے دا کے ایت سے بڑھنا تھے بندے انترہ بیٹھ اچھا اب شورش کاشمیری اس زمانے میں تو اپنے ہوں کو لاہور کا بادشاہ سمجھتا تھا اور ایک ہوا یہ بھی تھی کہ اس نے نوٹ بھی اپنے کچھ پا رہیے تھے اب وہ شبیر نے محسوس کیا کہ یہ جو ساتھ بیٹھیں یہ تو اس کے ساتھی ہیں اس رب تو وہ خموش ہو گیا اٹھ کر دوزہ چلا گیا دیکھا نا کہ یہ بات بننے دی اگلے دن وہ اپنے ساتھی لے کے آگیا جس میز تو بیٹھتا تھا تو اسے آکر بیٹھے شورش کاشمیری نے میز بلی تو بھی اسے جا کے بیٹھے شورش کاشمیری ایک فکرہ بولتا تھا یہ اس کی نکل اتار دیتا تھا وہ دوسرا فکرہ بولتا تھا وہ اس کی نکل اتار دیتا تھا حتیٰ کہ 53 میں وہ وقت آیا کہ کافی ہاؤس وہاں میزیں چلیں کرسیاں چلیں اور کرکری ٹوٹی اور جو مالک تھے وہ منتیں کر رہے تھے اور شبیر حتیٰ کہ کافی ہاؤس شورش کاشمیری پر بند ہو گیا اور مجھے نہیں اس نے بتایا کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں یہ اس کی عظمت تھی پھر اس دنیا کی بات ہے وہ پھر رات کو آیا کرتا تھا ایک دفعہ ہم نے وہ چپنیاں پہنی ہوئی تھی اور دس بجے کے بعد حسل سے حسل پاس ہی تھا نیوہ حسل کے ساتھ وہاں بنگیوں کی جو توپ ہوتی وہاں بیٹھے تھے دیر ہو گئی ہوئی تھی تو اب میں نے شبیر کا ذکر شروع کر دیا معاف کیجے پتا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس لیے بھی کہ مجھے بہت اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس کو حضور سے محبت تھی عدب تھا اس نے اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا ایکن عدب تھا تو وہ ایک آگیا گشت کرنے والا پوریس کا دست تھا آگے آگے کوئی ایسے چھو تھا کیا اسے کہتے ہیں انسپیکٹر باکی اس کے مطیعت جو ہوتے ہیں وہ سپائی تھے وہ آکر بیٹھے تھے ہم وہاں بیٹھے تھے اب وہاں چپلیاں پہنی ہوئی تھی سیر بھی ڈنگے تھے اور شروع کرتے میں تھے ہم اب اس نے داڑی باڑی بھی رکھی ہوئی تھی میرے بھی چھوٹی موٹی داڑی تھی پہلے ویسے میری خاصی وہ پوری ہوتی تھی اب تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے پہلے تو یہ بانا تھا کہ میں نے اپنے سفریاد بال چھپائے ہوئے ہیں اب وہ تو سیاہ بال تو غیبی ہو گئے ہیں تو اب یہ چل رہا ہے سلسلہ تو بہرحال تو آئے وہ انہیں کہا جیئے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں پھر کوئی جائز سوال تھا کہ آپ یہاں سلات کے وقت یہاں کے بیٹھے ہیں اب شبیر ٹوک آور اب اس نے چار اسنبال لیا کہ آپ بیٹھے تو ہیں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا نہیں سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ آپ نہ ہی بتائیں پوچھیں کیونکہ ہم نے بتایا تو آپ برا منائیں گے اس لئے میری درخواست یہ ہے کہ آپ خموشی سے آرام سے یہاں استشریف لے جائیں اب اس نے عرصے میں وہ سوائی وگر ابھی آگیا اور افسر کے سامنے ایسی بات کی جائے تو وہ تو اس کو غصہ آتا اس کو غصہ چڑا اس نے اور پولائٹ لیجے میں وہ اس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دیں کہ جناب ہیں تو ہم آپ کے خادم جو آپ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے لیکن جو کام کرنے ہم یہاں آئے ہیں اگر آپ کی تفصیل پوچھیں گے تو آپ کو وہ مناسب نہیں لگے گا اور شاید ہمیں بھی افسوس ہو کر ہم نے آپ کو بتایا اس لئے بہتر ہماری درخواست یہ ہے عدب سے درخواست یہ ہے اگر آپ نام پوچھیں تو آپ کا اس میں کیا نقصان ہوگا اگر آپ ہمارا نقصان کرنا ہی چاہتے ہیں تو سو جی بڑی گل نہ کرو تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ پنویوں کی توپ اٹھا کر لے جائے ہوں اب وہ اس قسم کے ہاروں لے اس قسم کے وہ پریکٹیکل جوک کرنا وہ کرتا تھا اس کی فطرت میں تھا اندر سے وہ اتنا صاف تھا بدقسمتی سے میں بڑی اشائیوں کناروں سے اس کو بڑی دفعہ کہ شبیر تیرے جکنیاں خوبی ہیں اچھڑ دے برحال وہ بچڑا پھر وہاں چلا گیا کراچی میں چلا گیا کراچی میں یہاں ایک آیا تھا کلمبو پر کلمبی بات ہو جائے گی کہ میں اس کا کتنا ذکر کروں ایک بات میں ذکر کر دیتا ہوں مجھے خاص لکھا کرتا تھا انگریزی نظم میں اچھا اور میری ڈھاڑی کو وہ گوٹی کہتا تھا تو گاؤٹی گوٹی تو برحال انگریزی بہت عالی تھی اس کی بہت عالی تو لنڈن میں چلا گیا جب حضرت صاحب سکسٹی سیپن میں وہاں تشریف لے گئے ہیں حضرت وطر مسیح ثالث رحم اللہ تعالی تو وہاں چپچہ ہوا اخباروں میں بھی اس کو پتہ لگ گیا تو اس کا فون آیا کہ میں نے وہ آکے میڑا میں نے کہا بھی توں آکے میڑا کہ نہیں نہیں توں آکے میڑا میں نہیں آسکتا ظاہر ہے کہ میں نہیں جا سکا میں تو ایک تھا اکیلا تھا سٹاف میں اس وقت فجر سے لے کر بارہ مجھے رات تک مجھے تو وہ صاحب کے ساتھ تھے ہم خیر وہ وقت گزر گیا ہے دوسری دفعہ گئے تو پھر اس کا فون آیا پھر میں نہیں جا سکا تیسری دفعہ مرہوم بشیر باجوہ صاحب چاہر اور عزورام صاحب باجوہ کے چھوٹے بھائیوان ہوتے تھے وہ مجھے کہنے لگے تمہارا ایک دوست ہے یہاں شبیر بہت اچھا آدمی ہے ایک ہی بچارے میں عیب ہے اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے تو وہ بڑا ملنا چاہتا آپ کیوں نہیں جا کے ملتے ہیں تو میں کہاں وہ آکے ملے کہنے کہ نہیں نہیں ہونا چاہتا میں انہوں فون کی تھا کہ شبیر کو آیا تو then he broke down میں نے شبیر کو پہلی دفعہ روتے ہوئے سنا میں نے کہنے کہ محمد علی میں تیرے کو کس طرح آن سکتا ہے میں کا رودہ آدمی ہے میں نے کہاں میں نے کہاں کو کس طرح آن سکتا ہے جتے مرزا ناسرہ میں نے کہاں میں نے کہاں محبت ہیں میں ze نے کہاں میں真的 کس طرح گیا کس طرح میں نے کہاں ٹھیک طاز ہے پہلیہ سکیئے تینے پلیٹاں وہ دیاں بڑھنیاں ہویاں سکیاں سیلڈ دیاں حسب معمول تو انہوں کہنے گا چرو ونڈرفل ہے اچھے لوگ اچھے ہوتے ہیں تو اس نے مجھے کہنے لگا کہ دیکھ اگر قاضی اسلام صاحب اہم دی ہوئے تھے چلا گیا واپس آیا کہ قاضی اسلام پروفیسر قاضی محمد اسلام اگر اس کے ساتھ آپ نے کسی نے لڑنا پہلے مجھ سے پڑھ رہا ہے اور اس نے بھائی یہ بات ساری عمر پھر پتہ لگیا پھر پتہ لگ نہیں تھا اچھے یہ تو پتہ لگ گیا آپ کا اہم دی ہونے کا دوست تھے میرے جو دوست تھے اسکرہ اکبر انہوں نے جا کے بتا دیا پھر پیچھے سے بند ہو گیا پھر پڑھائی بھی بند ہو گئی پھر وہ سلسلہ چلا جیسے میں نے کہا حضرت عزیز عمد صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے وہ لکھ کے لیا اب ملازمت میں چلے گئے پھر دوبارہ سلسلہ پڑھائی کا کیسے جو جاری ہے وہ ہوا یہ کہ اب قاضی صاحب نے میری اطلاع شروع کی کہ اس کو غائب کہاں ہو گیا اس نے داخلہ نہیں بھیجا تو برحال ہوتے 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 مجھ تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوا یہ کہ حضرت صاحب تک یہ اطلاع پہنچی اور مجھے جوگریس میں حق دار تھا جوگریس سکولرشپ کا اور گئی یونیورسٹرین پوزیشن کو جوگریس سکولرشپ کا مجھ تو پتہ ہی نہیں تھا تو مجھے پھر بلائیا گیا میں حضرت عزیز میں حاضر ہوا وہاں کاریان میں وہ فکر میں بولنے سب تھا اسbenے ہوتا